پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا ڈاکو پکڑا جا چکا خان صاحب قوم رسیدیں مانگ رہی آپ نے قوم سے 23 بینامی اکاؤنٹ کیوں چھپائے ایسا نقبال وزیراعظم پر برس پڑے بولے خان صاحب پارٹی فنڈنگ کیس میں اگر سب ٹھیک ہے تو درفواستیں کیوں دی جاتی ہیں پندرہ مہینے میں صرف جھوٹ بولا گیا حکومت کو معیشت کی علیف بے کا بھی نہیں پتا تحریک انصاف کے دعوے میں پندرہ اور تین سو روپے کلو ٹیمارٹر میں جتنا فرق ہے غربت کی وجہ دریافت کرنے پر وزیراعظم کو نوبل انام دیا جائے ایسا نقبال خطن پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا ڈاکا پکڑا جا چکا اور سب سے بڑا ڈاکا عمران احمد نیازی اور ان کی جماعت نے ڈالا ہے اور پانچ سال سے اس کو پاکستانی قوم سے چھپایا جا رہا تھا اگر فکر نہیں ہے اگر رازداری نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ منی ٹریل پیش کرتے تحریک انصاف کی فنڈنگ کی اب وقت آ گیا ہے اب قوم آپ سے رسیدیں مانگ رہی ہے آپ کو رسیدیں دینا پڑیں گی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا کہ پندرہ مہینوں میں انہوں نے صرف جھوٹ بول بول کے پاکستانی معیشت کو تباہی کے کنارے پر لاجے کھڑا کر کس طرح ٹیمارٹر تین سو روپے آپ خریدتے رہے اور حکومت کے وزیر ستنہ روپے کلو بیان کرتے رہے قیمت کو جتنا فرق ستنہ روپے کلو ٹیمارٹر میں اور تین سو روپے کلو ٹیمارٹر میں ہے اتنا ہی فرق حقیقت میں اور حکومت کے دعووں کے اندر ہمارے جو وزیر آزم ہیں میں ان کو ایکنومکس کے نوبل انام کے لیے تجویز کرتا ہوں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا اور ڈسکوری کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے غربت بڑھتی ہے موسیقی